فیریر ہول فیریر ہول ایک بیسٹ بیوٹیفل بلیس این کراچی پاکستان آج ہم فیریر ہول کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے آئی ہوب آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا اور جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا میرے نیو آنے والی ویڈیوز کے لیے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم جیسا کہ فیریر ہول کراچی میں آپ سب نے وزٹ ضرور کیا ہوگا اور مہت سے لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے لیکن آج ہم کچھ ایڈوانس اور کچھ الگ جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اور سب ہی بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے یار ویڈیو میں ان تک میرے ساتھ رہی گا اور جتنے بھی نئے آنے والے دوستے یار یوٹوپ کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا میرے نیو آنے والی ویڈیوز کے لیے اور ویڈیو میں ان تک میرے ساتھ رہی گا دیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے انگریز ضرور میں بنائے گئی ایک قدیم بلڈنگ کی جس کا نام فیریر ہول ہے اور اسے ٹاؤن ہول بھی کہا جاتا ہے آج ہم اس کے پیچھے کے کچھ سوالات جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ہول کو بنانے کا مقصد کیا تھا اس سے کس نے اور کب تعمیر کروایا اور اس ہول کا پاکستان کے مشہور آرٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس ہول کی کیا ہسٹری ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس کی ہسٹری پر جب انگریزوں نے 3 فیبری 1848 میں جب کراچی پر قبضہ کیا تب انگریزوں نے کراچی کو ظلہ منتخب کر لیا انگریزوں کے پاس ظلے کے کاموں کے لئے کوئی جگہ موجود نہ تھی تب سر ہنری برٹل ایڈورڈ فیریر نے کراچی کے بیچوں پیچ اگست 1863 میں تعمیر کروایا اور 10 اکتوبر 1865 میں یہ بلڈنگ مکمل تیار ہوئی اس وقت اس ہال کی زمین کو تقریباً 2000 بریٹس انڈین روپیز میں خریدا گیا تھا جو کہ ویپ انڈریو اور سر فیڈرک آرڈر نے ڈونیٹ کیے تھے اور اس ہال کا ڈیزائن سر ہنری نے بنایا تھا جو کہ تقریباً دیئے گئے بارہ ڈیزائن میں سے پسند کیا گیا تھا اس ہال کو وینیٹین کوتک سٹائل میں بنایا گیا ہے ہال کی دیوار پر مختلف قسم کے نقشوں و نگاری کی گئی ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی یونیک لگتی ہے ہال کی بلڈنگ پر پیلے کلر کے ماربلز لگائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اس ہال کی بلڈنگ پر گریے کلر کے سینٹ سٹون بھی لگائے گئے ہیں جو کہ جنگ شاہی سے منگوائے گئے تھے اور بات کی جائے اگر ہال کے چھت کی تو اسے پاکستان کے مشہور آرٹس اور تمغہ امدیاز سے نوازے گئے آرٹس سیدیکیا نے ڈیزائن کیا جن کا پورا نام سید سیدیکیا احمد نکوی تھا چھت کے علاوہ ہال کی کافی دیواروں پر انہوں نے نقشوں نگاری کی جسے گیلریہ سیدیکیا بھی کہا جاتا ہے فیریر ہال میں ایک بہت بڑی اور زبرتست قسم کی لیبریری بھی بنائی گئی تھی جو کہ کراچی کے سب سے بڑی لیبریری تھی جس میں ستر ہزار سے زیادہ کتابیں موجود تھیں خیام پاکستان کے بعد اس سے لیاقت نیشنل لیبریری کے نام سے بدل دیا گیا تھا فیریر ہال کے دونوں طرف بڑے اور خوبصورت لون بھی بنے ہوئے ہیں جسے اس دور میں کنگ لون اور کوئی لون کہا جاتا تھا لیکن قیام پاکستان کے بعد انہیں باغ جنا کے نام سے بدل دیا گیا فیریر ہال اپنے یونیک اور مختلف ریزائن کی وجہ سے بہت مشہور ہے اب فیریر ہال صحت کا ایک زبردست مرکز ہے یہاں بہت سے ایونٹس اور فیسٹیولز ہوتے ہیں موسیقی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پساند رہی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پساند آئی تو ویڈیو کو نائک ضرور کیجئے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو وری مچ